ایکسرسائز 3.1 قیسچن نمبر 7 ایکسپینڈ دا فولوینگ ایکسپریشن پارٹ اے 2 ایکس پلس 3 وائے ہول سکوئر لیل سٹرنٹ اس قیسچن کو ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس بریکٹ کو ٹو ٹائمز لکھیں اور جیسے ہم پریویس قیسچن نمبر 6 اور 5 اور پچھلے قیسچن میں ہمیں ایکسپینشن سکھیے ویسے کریں اور دور سا میتھڈ ہے الجبرک ایڈنٹیز اپلائی کرنا ایویل پریفر کہ آپ بچے اس سٹیج پہ جب او لیول کے سٹیج پہ ہیں تو آپ کو الجبرک ایڈنٹیز اپلائی کرنی آنی چاہیے وہ کہہ جی ای پلس بی ہول سکوئر سو ای سکوئر پلس 2 ای بی پلس بی سکوئر تو اسی اس الجبرک ایڈنٹیز پرفیکٹ سکوئر یہ آپ کو میتھڈ لازمی آنا چاہیے ای لیول میں یہ تمام چیز ہیں یہ سکلز آپ کے بہت کام آتی ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک سیکنڈ ایڈنٹیٹی ہے ای مائنس بی ہول سکوئر ای سکوئر مائنس 2 ای بی پلس بی سکوئر ہم اس کو یوں بھی ریڈ کر سکتے ہیں سکوئر ای فرس ٹرم مائنس پرودکٹ آف 2 فرس ٹرم سیکنڈ ٹرم پلس پرودکٹ آف سیکنڈ ٹرم تو ہمارے پاس اس پارٹ ای میں آپ کے پاس جو فرس ٹرم ہے ہم لکھیں گے سکوئر آف فرس ٹرم پلس 2 ملٹیپلائیڈ بی فرس ٹرم ملٹیپلائی بی سیکنڈ ٹرم پلس سکوئر آف سیکنڈ ٹرم جو سائن ایدھر ہوگا وہ 2 والے جیس پرودکٹ والے کے ساتھ وہی سائن لگے گا ایدھر نیکیٹیو ہے تو ایدھر نیکیٹیو آئے گا ایدھر پوزیٹیو ہے تو ایدھر پوزیٹیو آئے گا سو آپ کے پاس جو فائنل آنسر بنتے ہیں 2 کا سکوئر 4 سو 4 x سکوئر 2 2's are 4 اور 4 3's are 12 سو پلس 12 x y 3 کا سکوئر 9 اور y کا سکوئر y سکوئر سو 4 x سکوئر پلس 12 x y پلس 9 y سکوئر part b b plus 7 whole square ہم algebraic identity apply کریں گے a plus b whole square a square plus 2 a b plus b square square of first term تو ہمارے پاس first term b ہے second term 7 ہے اور ان کے درمیان b plus sign ہے تو ہم اس کو expand کر دیتے ہیں by applying algebraic identities square of first term plus 2 multiplied by first term multiplied by second term so product of first term and second term plus square of second term اس کو اب سمپلیفائی کرنے b square 2 7's are 14 plus 14 p اور 7 square is 49 part c 5 x minus 3 y whole square algebraic identity apply کریں گے a minus v whole square a square minus 2 a b plus b square جب ہیدھر negative ہو تو یہ product والی term کے ساتھ negative آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس first term 5 x ہے second term 3 y ہے so square اور first term minus کیونکہ در minus ہے تو یہاں پہ minus آئے گا product of 2 first term and second term plus یہاں پہ ہے مجھے plus ہے square of second term now simplify it square of 5 is 25 so square of x x square so 2 5's are 10 and 10 3's are 30 so minus 30 x y square square of 3 is 9 and y square so your final answer is 25 x square minus 30 x y plus 9 y part part d 5m plus 3 whole square algebraic identity apply کریں we can we can 2 terms 5m and 3 first term is 5m second term is 3 so square of first term here plus sign here plus sign product of 2 first term first term second term of second term plus product of second term now simplify kar lathay is square of 5 is 25m square 2 5's are 10 and it's a 30 plus 30m and square of 3 is 9 so 25m square plus 30m plus 9 is your final answer two is three one the other one 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 one